Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad पहले बैटिंग करते हुए लक्नो सूपर जाएंट जिसा मैंने आपको पता है कि 9.05 की औसद से मुकराबी सोज में 5 विक्टो के नुक्सान पर 181 रंज बनाएं इनकी पहली विक्ट 53 के स्कोर पे गिरती है चटे ओवर के खेल में केल राउल जो है जो इस मैच में कपतानी कर रहे थे पिछले मैच में निकलस पूरन ने कपतानी की थी تو کیل راہول آؤٹ ہویا اور ان کو آؤٹ کیا گلین میکسول نے زبادہ سپالنگ کی گلین میکسول نے پاور پلے میں بھی دو ور کیے اور بعد میں بھی آکے دو ور لیکن پہلی وکیٹ ان کی یہ تھی کہ انہوں نے کیل راہول کو آؤٹ کیا کیچ پکڑا ڈگر نے بالر تھے میکسول بی سن بنائے چودہ گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے اور ایک سو بیالس کا سٹرائک رہے دوسری وکیٹ دیودارٹ پڑکل ہے ہم نے ٹیسٹ سیز میں بھی دیکھا آگیا کوئی اتنی پرفارمنس دے نہیں پا رہے لیکن ان کو پور مواقع دیے جا رہے ہیں شاید ان میں ایسا کوئی پوٹینچل ہو صرف چھے رنگ بنانے کے بعد آؤٹ ہے ان کو محمد سراج نے آؤٹ کیا کیچ پکڑا وکیٹ کی پر انوچ ذراوت نے اور اس وقت ان کی ٹیم کا ٹوٹل تیہتر تھا اور نو میں اور کا کھیل جاری تھا تیسری وکیٹ ایک سو اور نتیس کے سکور پر گرتی ہے چودویں اور میں مارکس اسٹوائنس یہ دوسری وکیٹ ہے گلیند میکسول کی ان کا بھی کیٹ دگر نہیں پکڑا اور بولر میکسول تھے چوبیس سنز بنائے مارکس اسٹوائنس نے جس میں دو چھکے اور ایک چوک کا شامل تھا ایک سو ساٹھ کا سٹائک ریٹ پندرہ گیندوں کا سامنا کیا لیکن وکیٹ گر گئے ان کی چوتھی وکیٹ جہاں ایک سو تینتالیس کے سکور پر کوئنٹن ڈی کاؤک سترویں اور میں آؤٹ ہوتے ایک زبرترس سی انگ کھیلنے کے بعد ایک یاسی رنس کی انگ چھپن گیندوں کا سامنا کیا آٹھ چوکے پانچ چھکے ایک سو پینتالیس کا سٹائک بہت اچھی انگ ان کی لیکن ان کا کیا جب بھی ڈگر نہیں پکڑا اور بولر تھے ریس ٹوپلے اس کے بعد سے پانچ وکیٹ ایک سو اٹالیس کے سکور پر ایش بدونی آؤٹ ہوتے ہیں اور کوئی رن نہیں بنایا یہ ٹوٹل پانچ وکٹے گرتی ہیں نکولاس پورن اور کرونل پانڈیا یہ دونوں انبیٹن رہتے ہیں نکولاس پورن نے صرف اکیس گیندوں پر ایک چوکے اور پانچ چھکوں کی مدد سے ایک سو نوے کے سٹائک ریٹ کے ساتھ چالیس سنس کی ناقابل شکست دینے کیلئی بہت زبردرس سننگ اور اس طرح انہوں نے مکرہ بیس ہوج میں پانچ وکٹوں کی نقصان پر ایک سو اکیاسی رنس برائیں ان کی انگ میں اگر چھکوں کی تعداد دیکھ لی جائے تو کل چودہ چھکے چودہ میں سے پانچ کوئنٹن ڈی کارک اور پانچ نکولاس پورن نے جبکہ دو دو چھکے کیل راول اور مارکس اسٹائنس لگائے اسی طرح اگر چوکے دیکھے جائیں تو ان کی انگ میں کل دس چوکے شامل ہیں چھکوں پر زیادہ دھیان تھا جسنا میں نے آپ کو کہا کہ چودہ چھکے اور چوکے جو ہیں وہ صرف دس لگا سکے ان کی انگ کی پیس دیکھ لی جائے فرسٹ سکس آور یعنی فرسٹ پاور پلے کی بات کی جائے تو انہوں نے چون ون بنائے ایک وکٹ کے نقصان پر پہلے پچاس سنس پانچ اشاریہ دو اور میں مکمل کیے اور اس پچاس سنس کی پارٹنرشپ میں کونٹن ڈی کارک نے بتیس اور کیل راول نے بیس سنس بنائے کونٹن ڈی کارک نے اپنے پچاس سنس چھتیس گیندوں پر پانچ چھکوں اور تین چھکوں کی مدد سے مکمل کیے لکھناو سپر جائنٹ نے اپنے سورنس بارہ اور میں مکمل کیے تیسری وکٹ کی پارٹنرشپ میں بھی پچاس سنس چھبیس گیندوں پر جس میں کونٹن ڈی کارک نے چھبیس اور مارکس سٹوائنس نے تیس سنس بنائے اور پھر لکھناو سپر جائنٹ نے اپنے ڈیڑھ سورنس اٹھارہ اشاریہ دو اور میں مکمل کیے اور اننگ کا اختتام کیا ایک سو اکیاسی پانچ فکٹوں کے نقصان پر مکررہ بیس اوہس میں رویل چلنج بینگلوری کی بالنگ دیکھی جائے تو ریس ٹو پلے چار اور میں انتالیس سن دے کر ایک وکٹ حاصل کی تین چھوکے اور تین چھکے ان کی بال پر لگے ساتھ ساتھ ایک وائٹ بال بھی کی یش دیل چار اور میں چھوپے سن دے کر ایک وکٹ اندہائی اکنومکل ہولدو کہ دو چھوکے اور ایک چھکا ان کی بال پر ضرور لگا اس کے باوجود چار اور میں صرف چھوپے سن دیے صرف چھے کے اکانومی کے ساتھ بارہ بالیں انہوں نے ڈاٹ بال کی محمد صراج مستقل ایکسپنسیو نظر آ رہے ہیں چار اور میں سنتالیس سن دیے ایک وکٹ حاصل کی دو چھوکے اور پانچ چھکے ان کی بالنگ پر لگے ساتھ ساتھ انہوں نے تین وائٹ بال بھی کی گلن میکسول دوبارہ ایکنومکل جیسے میں نے کہا کہ پاور پلے میں بھی دو اور کیے اس کے بعد سے بعد میں آکر بھی دو اور کیے چار اور میں صرف تئیس سن دیے اور دو وکٹر حاصل کی دو چھکے لگے انتئیس میں جو تئیس سن دیے اس میں سے دو چھکے بھی ہیں اور پانچ اشاریہ سات پانچ کی آصد سے انہوں نے رن دیے بارہ ڈاٹ بال کی یعنی کہ دو اور ڈاٹ بال اور دو اور میں انہوں نے تئیس سن دیے جس میں دو چھکے لگے مایانگ ڈ Issar دو اور میں تیس اندہائی مہنگے ثابت ہوئے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی گیارہ شعریہ پانچ سفر کے حصت سے رن دیئے ایک چوکا ایک چھکا اور ایک وائٹ بال کی پھر کیمرون گرین ہے یہ بھی مہنگے ثابت ہوئے دو اور میں پچیس سن دیئے بارہ شعریہ پانچ سفر کے حصت سے رن دیئے جس میں دو چوکے اور دو چھکے شامل تھے جواب میں رائل چلنجر بانگلورو جن کو ایک سو بیاسی رنز کا حدف ملا تو ان کا آغاز کوئی اتنا اچھا نہیں تھا ویرات کولی جہاں پانچویں اور میں جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل چالیس تھا تب ویرات کولی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا کیچ پکڑا پڑیکل نے باولر تھے صداد صداد کو بتائیں کہ انڈونیشن باون ہے پھر انڈیا شفٹ ہو گئے اور یہاں پہ کیونکہ ان کا آئیڈیل عرفان پٹھان تھے اور فاس بالنگ کرنا چاہتے تھے لیکن کوچز نے ان کی پیس دے کر ان کو کہا کہ آپ سپن کریں لیکن یہ صلاحیت دیکھتے ہوئے کہ یہ اس کے باوجود اگر ایک سو دس کی رفتار پر باول کر رہے ہیں تو بال کو سوئنگ کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے اور یہ سوئنگ کرنے کے سلائز تک تھے ان کو پاور پلے میں بال کروایا گیا تو انہوں پہلی وکٹ جو ہے وہ ویرات کولی کے حاصل کی بائی سنس بنائے ویرات کولی نے سولہ گیندوں پہ دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے پھر دوسری وکٹ بیالیس کے سکور پہ گرتی ہے چھٹے اور میں فاف ڈپلیسی رن آؤٹ ہو گئے پڑیکل نے ان کو رن آؤٹ کیا انیس رن بنائے جس میں تین چوکے شامل تھے تیرہ گیندوں کا سامنا کیا تیسری وکٹ تین تالیس کے سکور پہ گلین میکسرل جہاں دو گیندے پہلا باؤنسر کیا ان کو بیانگ یادیو نے اور پھر اس کے بعد سے دوسرا بال جو ہے رپ کیج میں پیس کے ساتھ اور پھر یہ کیج دے دیا انہوں نے پوراں کو اور اس طرح یہ سفر پہ آؤٹ ہوئے پانچھویں وکٹ چورانوے کے سکور پہ انج راوت آؤٹ ہوتے ہیں جہاں تیرہویں اوور میں گیارہ رن بنائے ان کا کیچ پکڑا پڑیکل نے باولر تھے اور پھر چھٹی وکٹ جو ہے ایک سو تین کے سکور پہ رجت پڑیدر جہاں رجت پڑیدر آؤٹ ہوتے ہیں اور ان کو بھی آؤٹ کیا میں آنک یادیو نے ان کا کیچ پڑیکل نے پکڑا اور یہ صرف انتیسن بنا سکے اکیس گیندوں پہ دو چوکے اور دو چھکے درور لگائے لیکن بڑی اننگ نہ کنورٹ کرسکے اس کو پھر اس کے بعد سے ساتھویں وکٹ دینیش کارتھک کیا ہے سترویں اور میں جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل ایک سو چھتیس پہنچا تب دینیش کارتھک صرف چار رنز بنانے کے بعد کیچ پکڑا کیل رہا ہونے بولر تھے نوین الحق اور پھر آٹھویں وکٹ ایک سو سنتیس کے سکور پہ میانگ لگر آؤٹ ہوتے ہیں اٹھارویں اور میں اور اننگ تقریباً ختم ہو چکی تھی رن آؤٹ کر دیا ان کو پوراً نے سفر پہی اور نومی مکٹ ایک سو آٹھویں کے سکور پہ مہی پال لوم رور یہاں اٹھارویں اور میں آؤٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا میچ میں کوشش انہوں نے ضرور کی مہی پال نے تین چھکے تین چوکے لگائے اور تینتیس سنت بنا کے کیونکہ آخری چھے اور میں اناسی نوین چاہیے تھے ان کو میچ جیتنے کے لیے اور اس میں سے انہوں نے تھوڑے سے حمد کی دو سو تریپن کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ صرف تیرہ گندوں پہ تین تیس سنت بنائے جس میں تین چوکے اور تین چھکے شامل تھے لیکن میچ نہ جتوا سکے انہتیس سنت بہت بڑا ڈیفرنس ہے وکٹری کا اور اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ انڈ میں پوائنٹ سٹیبل پہ کتنا فائدہ ہوا ہے لکھنو سوپر جائنٹ کو اس کے بعد سے دسویں اور آخری وکٹ جی ہاں ایک سو تریپن کے سکور پہ بیس اور بھی پوری بیٹنگ نہیں گئی انہیس اشاریہ چار اور یعنی دو گندوں کا کھیل باقی تھا محمد سراج آؤٹ ہونے والے آخری بیٹسمن ہیں ایک سو تریپن کے سکور پہ بارہ رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے کیچ پکڑا نکولس پورن نے اور بالر تھے نوین الحق تو اس طرح ان کی پوری ٹیم انہیس اشاریہ چار اور میں سات اشاریہ سات سات کے عوصت سے ایک سو تریپن رن بنا کے آؤٹ ہو گئی ان کی انگ میں اگر بانڈریز چھکے پہلے دیکھ لیے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کل آٹھ چھکے یہاں چودہ اور آٹھ میں ڈیفرنس ہیں لکناؤ سوپر جائنٹ نے چودہ چھکے لگائے ان کی انگ میں کل آٹھ چھکے آپ کو نظر آ رہے ہیں پھر اسی طرح اگر چوکے دیکھ لیے جائیں تو کل گیارہ چوکے ان کی جانب سے بھی لگے اب جناب دونوں آئننگ کی پیس دیکھ لی جاتی ہے جس میں لکناؤ سوپر جائنٹ نے پہلے چھے اور میں ففٹی فور رنز بنایا ایک وکٹ کے نقصان پر یہاں رائل چلنجر بانگلورو تین کھلاڑی آؤٹ ہو گئے پہلے چھے اور میں اور صرف اٹھانیس کیس کو پہلے پچاس سن انہوں نے چھے اشاریہ ایک اور میں مکمل کیے اور اس کے بات سے سو رنز انہوں نے تیرہ اشاریہ تین اور میں تو ڈیفرنس آپ کو سمجھائیں کہ پہلے پچاس سن لکناؤ سوپر جائنٹ نے پانچ اشاریہ دو ان کے مقابلے میں رائل چلنجر نے چھے اشاریہ ایک اور پہلے سو رنز جو ہیں لکناؤ سوپر جائنٹ نے بارہ اور میں مکمل کیے اور رائل چلنجر بانگلورو نے تیرہ اشاریہ تین اور میں مکمل کیے اور ڈیٹھ سو رنز انہوں نے انیس اور میں مکمل کیے رائل چلنجر نے اور ان کے مقابلے میں لکناؤ سوپر جائنٹ نے ڈیٹھ سو رن اٹھارہ اشاریہ دو نیک ٹو نیک ہی ہیں لیکن اینڈ میں جو گیر چینج کیا اس کی وجہ سے یہ میچ دور ہو گئے جنہاں باولنگ فگر دیکھ لی جائے لکھناؤ سپر جائنٹ کی تو منی مرن صدار تین اور میں اکیس سند دے کر ایک وکٹ حاصل کی کرنل پانڈے ایک اور میں دس سند دی ہے نوین الحق تین اشاریہ چار اور میں پچیس سند دی اور دو وکٹے حاصل کی میں آن کیا دے ہوں دوسرے میچ میں لگاتار من آف تا میچ انڈین ہسٹری میں کوئی بھی کھلاڑی جو اپنا پہلا ٹورمنٹ کھیل رہا ہو اور آتے ساتھ پہلے دو لگاتار من آف دو میچ لے تو یہ پہلے باولر بن گئے ہیں تو انہوں نے چار اور میں صرف چودہ رن دی اور تین وکٹے حاصل کی اور سترہ ڈاٹ پالز کی تین اشاریہ پانچ سفر کی عصد سے رن دی ہے کل ان کی پیس اور بھی زیادہ تھی پچھلے میچ میں ایک سو پچپن اشاریہ آٹ اور کل ایک سو چھپن اشاریہ ساتھ کی رفتار سے انہوں نے بال کی تو پیس گریجولی پک کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کیمرون گرین کو جو انہوں نے آؤٹ کیا وہ کیمرون گرین کی بیز وڑھاتی ہی لے گئے اور کیمرون گرین کو ایسا لگا جیسے ایک سو ساٹھ سے بھی زیادہ کی سپیڈ جو سپیڈ گن دکھار دی وہ ایک سو پینتالیس لیکن جس طرح امپیکٹ نظر آیا وہ بالکل پک نہ کر سکے آلدھو کہ کیمرون گرین پرت میں اپنی کرکٹ انہوں نے ساری کھیلی ہے باؤنسی اور پیسی پچ پہ لیکن میانگ یادیب نے ان کو سرپرائز کیا چار اور میں چودہ رن اور تین وکٹیں زبردست پرفارمنس روی بشنوی تین اور میں تینتے سندھی ہے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی یش تھاکور چار اور میں اٹھتے سندھے کر ایک وکٹ حاصل کی اور مارکرس اسٹوائنس نے ایک اور میں نورن دیئے ایک وکٹ حاصل کی اس کامیابی کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی جانب لیے چلتے ہیں رویل چیلنجر بینگلورو پہلے نمبر پہ ہے تین میچ کھیلے تین جیتے چھ پوائنٹ 1.24 ان کا نیٹرن ریٹ کولکٹا نائٹ ٹائڈلز دوسرے نمبر پہ ہے دو میچ کھیلے دو جیتے چار پوائنٹ 1.04 ان کا نیٹرن ریٹ چنائے سپاکنگ تیسے نمبر پہ ہے تین میچ کھیلے دو جیتے 1. premium 4.97 ان کا نیٹرن ریٹ اور لکھناو سپر جائنٹ چوتے نمبر پہ آگئے تین میچ کے لئے دو جیتے 1.ulates 4.48 ان کا نیٹرن ریٹ ملتی سن سے جیتنے پر انہوں نے تھوڑا اپنا نیٹ ٹرین ریٹ بہتر کیا پوائنٹ فور ایٹ ہو گیا گجرات ٹائٹنز پانچوے نمبر پہ ہے تین مائچ کے لئے دو جیتے ایک ہارہ چار پوائنٹ مائنس پوائنٹ سیون تھری ان کا نیٹ ٹرین ریٹ اور سنڈرائز ہیدر آباد چھٹے نمبر پہ ہے تین مائچ کے ایک جیتا دو ہارے دو پوائنٹ پوائنٹ ٹو زیرو ان کا نیٹ ٹرین ریٹ ساتھے نمبر پہ دیلی کپٹل تین مائچ کھلے ایک جیتا دو ہارے دو پوائنٹ مائنس پوائنٹ زیرو ون نیٹ ٹرین ریٹ اور پھر آٹھے نمبر پہ پنجاب کنگز ہیں جس نے تین مائچ کھلے ایک جیتا دو ہارے دو پوائنٹ مائنس پوائنٹ تھری ان کا نیٹ ٹرین ریٹ نویے نمبر پہ رول چلنجر بانگلورو جی اس شکرس کے بعد وہ نویے نمبر پہ چلے گئے ہیں انہوں نے چار مچ کھیلے صرف ایک جیتا تین ہارے دو پوائنٹ ہے منس پوائنٹ ایٹ سیون ان کا نترند اور لاؤس بٹ نور تلیس ممبائی انڈیان دس میں اور آخری نمبر پہ تین مچ کھیلے تینوں میں شکست ہوئی اور منس 1.42 ان کا نترند keep on watching sports 360 with Ahmad Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world